ہیلو دوستو آج ہم ایک ایسے دیش کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جہاں میت، فزیکس، کمیسٹری اور ان سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے ساتھ سمبوگ کرنے کا چیپٹر بھی پڑھایا جاتا ہے اس دیش میں ایک ایسا شہر بھی ہے جس کا نام کانڈم ہے اس دیش کے ریلوے سٹیشن پر آپ اپنی پریمکہ کے ساتھ کسنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے تو پھر سمجھی آپ کی خیر نہیں اتنا ہی نہیں یہ ایک ایسا دیش ہے جس نے انگلینڈ کے بعد پوری دنیا پر راج کیا تھا اس دیش میں کوئی بھی شخص اگر ہوتل کے بچے ہوئے کھانے کو پھینکتا ہے تو ایسا کرنا غیر قانونی مانا جاتا ہے جی ہاں دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں یورپ کے دیش فرانس کے بارے میں لیکن اس سے پہلے ایسے ہی امیزنگ فیکٹس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آیا ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا فرانس کا مطلب ہے لینڈ آف دا فرانکس اس دیش کا کلچر ہمیشہ سے ہی دنیا بر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے یہاں کا فیشن کلاس سنگیت اور بوجن بہت فیمس ہے یہی کارن ہے کہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا دیش ہے فرانس کا افیشیل نیم ہے دا فرنچ ری پبلک اس دیش کا کیپیٹل پیرس سیٹی ہے اس دیش کے ٹوٹل ایریا کی بات کی جائے تو وہ پانچ لاکھ تین تالیس ہزار نو سو چالیس سکیر کلومیٹر ہے جو کہ ایریا کی لحاظ سے یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا تین تالیس ہوا سب سے بڑا دیش ہے حالانکہ اس کا ایریا بھارت کے راجستان سے بھی چھوٹا ہے دوستو اگر یہاں کی پاپولیشن دیکھیں تو دو ہزار بیس کے انسار چھے کروڑ ستر لاکھ اکاسی ہزار ہے یہاں کی ٹوٹل پاپولیشن کا صرف 15% حصہ گاؤں میں رہتا ہے جبکہ 85% حصہ شہروں میں رہتا ہے فرانس کی افیشیل لینگویج ہے فرنچ ویسے آپ کو بتا دیں کہ فرانس کی گنتی امیر دیشوں میں ہوتی ہے کیونکہ فرانس میں ایک شخص کی منتلی انکم قریب 37,000 ڈالر ہے دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ فرانس نے کسی سمیں دنیا کے 8.6% حصے پر راج کیا ہے جو کہ انگلینڈ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے اس دیش میں سب سے انچا پہاڑ ماؤنٹ بلانک ہے جس کی انچائی سی لیول سے 15,774 فیٹ ہے اگر ہم سب سے لمبی ندی کی بات کریں تو وہ ہے لوئر جو 634 میل لمبی ہے جو اسے دنیا کی 171 سب سے لمبی ندی بناتی ہے دوستو فرانس دنیا کے خوبصورت ترین دیشوں میں سے ایک ہے وہیں جہاں کی لڑکیاں بھی دنیا کے سب ہی دیشوں سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں سال 2019 میں فرانس میں 8 کروڑ 70 لاکھ ٹوریسٹ آئے تھے جس سے فرانس نے اپنا 10% جی ڈی پی پورا کیا تھا دوستو نیو جارک سیٹی کے سٹیچو آف لیبرٹی کو کون نہیں جانتا ہے اسے فرانس نے ہی امریکہ کے لوگوں کو گفٹ میں دیا تھا لیکن ویسا سٹیچو آف لیبرٹی فرانس میں بھی موجود ہے یہاں کی ٹوٹل پاپولیشن میں سے 29% پاپولیشن ناسٹک ہے اور لگ بگ 63% پاپولیشن کسی بھی درم میں وشواش نہیں رکھتی اور 8% پاپولیشن درم کو مانتے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ سونے والے لوگ فرانس میں ہی ہیں یہاں پر ایک سخص تقریباً 9 گھنٹے تک سوتا ہے کیا آپ کو پتا ہے 214 سال تک یہاں کے کیپٹل پیرس میں مہیلاؤں کو ٹراؤزرز، جینز اور شارٹس پہنے پر پابندی لگی ہوئی تھی لیکن سال 2012 میں اس پابندی کو ختم کر دیا گیا تھا چین کی طرح فرانس میں بھی ہر جانور اور جیو کے ہر حصے کو بڑی شدت سے کھایا جاتا ہے فرانس میں بینس، سامپ، مینڈک کی ٹانگ اور گوڑے کے مٹن کو بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے آپ جان کر حیران ہو سکتے ہیں کہ فرانس میں عورت مرے ہوئے آدمی سے اور آدمی مری ہوئی عورت سے بھی شادی کر سکتا ہے کیونکہ فرانس کے قانون کے مطابق اب مرے ہوئے شخص سے بھی شادی کر سکتے ہیں فرانس کا لوو میوزیم دنیا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا میوزیم ہے اگر آپ فرانس گومنے جا رہے ہیں تو آپ فرانس کے کسی ریلوے پلیٹ فارم پر بھول کر بھی کس نہ کریں اور اگر آپ ایسا کرتے ہوئے پکڑے گئے تو ڈائریکٹ آپ کو جیل ہو جائے گی دنیا بر میں رومانس کے لیے مشہور ہونے کے بعد بھی فرانس میں ریلوے سٹیشن پر پریمکا کے ساتھ کس کرنا غیر قانونی ہے اس قانون کو 1910 میں فرانس میں بنایا گیا دوستو یہاں پر کسی بھی شخص کا نام نیپولین رکھنا ایک گناہ ہے اس کا قارن یہ ہے کہ نیپولین نے فرانس میں اپنا قبضہ جمعا تھا دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں بھارت دیش میں کوئی بھی شخص آٹو رکھشا چلا سکتا ہے لیکن اس کے لیے لائسنس ہونا ضروری ہوتا ہے وہیں فرانس کے کیپٹل پیرس میں ٹیکسی چلانے کا لائسنس پانے کے لیے آپ کو لگ بگ دو لاکھ یورو دینا پڑے گا اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ گاڑیوں کے نمبر پلیٹ سب سے پہلے فرانس میں ہی استعمال کیا گیا تھا کانڈم لفظ سے تو آپ بالکل واقف ہوں گے کیا آپ جانتے ہیں فرانس میں ایک ایسا شہر ہے جس کا نام کانڈم ہے دوستو فرانس ایک ایسا دیش ہے جہاں میت، فزیکس، کمیسٹری اور ان سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے ساتھ سمبوگ کرنے کا چیپٹر بھی ضرور پڑھایا جاتا ہے تاکہ آگے چل کر لڑکی یا لڑکے کو کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور فرانس کے لگ بگ 96% ہائی سکولز میں کانڈم وینڈنگ مشین بھی ہے امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کر دیں کومنٹ میں بتائیں کہ فرانس کی کون سی بات انٹریسٹنگ لگی اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ موجود بیل آئیکان کو بھی ہٹ کر دیں